اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور یہ عقیدہ اتنا اہم ہے نبوت کا ختم نبوت اسی وجہ سے بیٹا جوان نے ہوا کہ رسول اللہ آخری نبی ہے اور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ نے یہی عقیدہ لکھوایا ہے آپ نے فرمایا بھی آدم اور آدم علیہ السلام اپنی مٹی گارے اور روح کے درمیان تھے اسی دن سے پہلے اللہ نے مجھے آخری نبی لکھ دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہو گئے یعنی آدم پیدا نہیں ہو گئے تو اللہ نے صرف یہ نہیں لکھوایا کہ محمد مصطفیٰ نبی ہو گئے یہ لکھوایا کہ آخری نبی ہو گئے اور قیامت والے دن بھی سارے دنیا جو دوں سارے انبیاء سے ہٹ کے پرشان ہو کے جواب لے کے یہ سب نمریوں کے پاس آئے گی تو یہ سب نمریوں فرمائیں گے کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس آج ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہر شخصیت رہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہی ہوئی ہے کہی ہوئی ہے جس پر وہ پوچھ سکتا ہے معاخصہ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے وہ پھل کیوں کھایا تھا تو میں جب کیوں رب پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں ذرا غور کرنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھل کھانے سے روکا آپ نے وہ کھا لی اب وہ پیش نہیں ہو رہے اللہ کے سامنے خیامت والد ہیں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا ایسا کیوں کیا تو کیوں کا جواب کیا ہوگا اور جو کچھ اس نے کہا ہم نے سب کچھ کی مخالفت کی جب ہم سے پوچھے گا تو ہمارے پاس پھر جواب کیا ہوگا ابھی سوچا ہے آپ آدم علیہ السلام تو جا ہی نہیں رہوا کہ کیوں کا سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا آپ نے کوئی کیوں کی جوابات تیار کی ہوگئے امیہ شاہ فرمایا کرتی تھی کہ یا اللہ احساب آسان ہی کر دینا اگر تو پوچھنے پہ ہے تو کون پھر جواب دے گا رسول اللہ بھی فرماتے تھے آسان جس کے پاس اللہ پاک کے پاس بندہ جائے اور اللہ تعالیٰ پوچھے اور اس کو معاف کر دے تو یہ صورت بہتر ہے اگر سوال چھڑ گیا اور شروع ہو گیا اور پھر جواب دے کے اور پاک ہو کے جانا بڑا مشکل ہے آدم علیہ السلام جوابی ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جا سکتا تو نبی علیہ السلام کہ جب سارے جواب دیں گے اور اس اپنا مریم میری طرف بھیجیں گے اور مجھے آکے لوگ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہیں جن سے کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے وہی کچھ کیا جو کچھ اس نے فرمایا یہ رسول اللہ قانا خلقہ القرآن اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے اور اس پر ایک بریق بات ہے اگر توجہ ہے تو سمجھ آجائیں پنجابی صاحب نے ٹیم دیا ہے بارہ بجے تک آپ تیار ہیں نا ماشاءاللہ نا ماشاءاللہ نا ماشاءاللہ نا ماشاءاللہ قانئے اسلام ماللہ سنتھالا حدیث ماللہ قیامت کے دن بڑا مشکل ترین دن ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہستی شخصیت ہے اور جو آل و عدیث نہیں ہے اور درست سن رہے ہیں یا آواز جا رہی وہ ہماری عقیدت پر ذرا غور کریں ایک ہسری عرب کی زمین پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قیامت والدین رب کیوں نہیں کہے کہ آپ نے ایسا حقیوں کیا وہی کچھ کیا جو کچھ اس نے کہا اور وہ کچھ جو کچھ اس نے فرمایا اور یہاں جو باریک نکتہ لکھا ہے علماء نے ذرا ان کی خطاب کا درختہ ہو آپ فرمایا قیامت کے دن ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس میں میں دیکھوں گا ساری دنیا پر نہ ہوگی میں ابراہیم علیہ السلام کو لباس میں دیکھوں گا مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے بھی پہلے لباس پینا دیا ہے ساری دنیا بے ہوش ہوگی اس دن سوائے موسیٰ علیہ السلام کے لگتا ہے جو دنیا میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے جب رب نے تدار تجلی پہاڑ پہ ڈالی تھی کوئی طور پہ تو شاید اس بے ہوشی کی وجہ سے اللہ نے قیامت والے دن ان کو ہر قسم کی بے ہوشی سے محفوظ فرما لیا تو مہدسین لکھتے ہیں دنیا میں ایک دوازور نے فرمایا کہ مجھ بے شاید ارام ہے تو رب نے کہا لیمت و حرم آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا جب ہر نبی سے میں نے کیوں کا سوال قیامت والے دن کرنا ہے آپ کے ساتھ معاملہ دنیا میں بھی کر لیتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے ایسا کیوں کیا قیامت والے دن کیوں نہیں ہوگا حضور سے اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے بہت بڑی شان ہے حضور کی جس پر جتنا آپ غور کریں گے اتنی شان مصطفیٰ کے بریق پہلو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ ایک ہستی ہے جس کو رب بھی نہیں کہے گا آپ نے ایسا کیوں کی فرماتا ہے جب میرے پاس دنیا آئے گی تو میں کہوں مجھ سے دنیا پتا کیا کہے گی آپ وہ ہستی ہے جنہوں نے سب کچھ وہی کیا جو اللہ چاہتا تھا جو اللہ کی مراد تھی جو اللہ چاہتا تھا وہی کچھ کیا آپ نے اور آپ کی یہ شان بھی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو اتنا کید آخرت کا آخری نبی ہونے کام ہے کہ سب سے پہلے لکھوایا بھی یہی گیا جنہیات کی تلاوت فرما رہے تھے اللہ ناصر صاحب انہیات کی طرف یہی اشارہ ہے کہ نون والقلم قسم ہے قلم کی اور قسم ہے جو اس کو اس قلم نے لکھا اور اس قلم نے لکھا ہی سب سے پہلے یہ ہے کہ محمد مصطفی آخری نبی ہو گیا یہی لکھا ہے اسمان نہیں تھے زمین نہیں تھی پہاڑ نہیں تھے کچھ نہیں تھا فرشتے نہیں تھے جنت جہنم کے یہ سارا تصور نہیں تھا جنڈات نہیں تھے کچھ نہیں تھا جب کچھ نہیں تھا تو صرف اتھا تو اللہ کی ذات تھی تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی مخلوق کو جب پیدا کرنے کے ارادہ فرمایا تو قلم کو بنایا اقرح بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرح و ربک آگے کیا ہے اس سے آگے پڑھیں اقرح بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرح و ربک ال اکرم وہ بابر کا ذات اللذی علم بالقلم نون والقلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اولو ما خلق اللہ القلم قلم کو بنایا اور قلم کو فرمایا لکھ لکھ کتنا ہے وہ جلال والا اور کتنا ہے وہ علم والا کتنا ہے وہ شان والا قلم کو فرمایا لکھ قلم بولی یا اللہ میں کیا لکھوں خالق توں ہے اور مخلوق میں ہوں اور میرے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں لکھوں کیا کیا لکھوں نہ جنات ہے نہ برجت ہے نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ اسمان ہے نہ زمین ہے کچھ تو ہے نہیں یہ ہوا یہ ساری چیز کچھ نہیں ہے مخلوق ہے ہی نہیں صرف قلم ہے تو قلم کہتے ہیں یا اللہ میں کیا لکھوں قلم تو نے کیا لکھنا ہے فرما سب سے پہلے لکھ کہ میرا محمد آخری نبی ہوگا یہ تو لکھنا میرا ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ آخری ہوگا تب ہی اللہ نے شعرہ کیا ہے قرآن میں نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا مابو آپ کو یہ کافر دیوانہ کہتے ہیں پاگل کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں نَوْسُ بِاللَّهِ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آسمانوں پر کسے کا مجنون ہونا لکھے نہ اور وہ زمین پہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا وہی ہوتا ہے جو ہم نے لکھا ہے تو میں قسم اٹھاتا ہوں اس کلم کی جس کلم نے تیری شان لکھی تیرا مقام لکھا مخلوق کے حالات و واقعات لکھے جس نے مخلوق کی قسمتیں لکھی جس نے مخلوق کے نصیبیں لکھے مجھے اس کلم کی قسم ہے ہم آسمانوں پر تجھے مجنون نہیں لکھوایا ہم نے اسی دن لکھ دیا تھا کہ آپ تو خلق عظیم کے مالک ہے کبھی دیوانے بھی خلق و اس کے ساتھ بولیں دیوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا بور رہے ہیں آپ سے تو دنیا بولنے کے طریقے اور گر سیکھتی ہے آپ کیسے دیوانے ہو سکتے ہیں سارا زمانہ دیوان نہ ہو سکتے ہیں محبوب کلم کی قسم ہے آپ دیوانے نہیں ہیں ہم نے لکھا یہ ہے کہ میرا محمد مجنون نہیں ہوگا میرا محمد صاحب خلق عظیم ہوگا رسول اللہ کی شان اور مقام اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَر رسول اللہ کا بیٹا فوت ہو چکا عبرائیم کامروں نے شور کیا برپا کیا کہن لگے وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا آخری اور جس پر امیدیں تھی کہ وہ جوان ہو رہا ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ناؤ شب اللہ ختم ہو جائے بیٹا فوت ہوگی یہ در سے بیٹا فوت ہو ادھر سے لوگ تانے مارے قریش تانے مارے کفار تانے مارے یہود و نصارہ تانے مارے یہ غم ہے اور دوسرا اوپر سے مخالفین جو ہیں وہ برا بلا کہہ رہے ہیں اور مزاق کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اب نام گیا کل گیا پرسو گیا بیٹے کی وجہ سے نام زندہ رہتا ہے اس محمد کا نام کیسے زندہ رہے گا ناؤ شب اللہ نہیں زندہ رہ سکتا ان کا ایک تصور تاک خیال تھا حصول اللہ پرشان ہے پھر جبریل آئے ذرا اس محول کو دیکھے چیہ کو سباک کو دیکھے پھر آیت کی اور صورت کی سمجھائے آپ کا بیٹا جو ابراہیم تھا وہ مدینہ سے بار ایک بستی میں دودھ پیتا تھا دائی کے پاس تھا عرب کا رواج تھا اور جس دائی کے پاس پیتا تھا وہ دودھ اس کا شور بھٹھی کا لہاروں کا کام کرتا تھا بھٹھی تونکتے تھے وہ پرانے زمانے کی بھٹھی یہاں ایک بات سمجھانے لگا ہو اگر سمجھ آ جائے تو نبی علیہ السلام کو اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے پھر پتا ہے بیٹا امانت ہو کسی کی تو اور اساس ہوتا ہے پھر محمد مصطفیٰ کی امانت اور معاملہ تھا حضور کو اطلاع ہی کہ آپ کا بیٹا ہے جو ہمارے پاس دودھ پینے کے لیے پروش کے لیے آیا ہو گا ہے یہ بیٹا آپ کا بیمار ہے جب آپ تشریف لائیں اور ان کی ماں کو بھی لیتے آئے سیدہ ماریہ قبطی آپ کی ماں ہے اور یہ مصر کی خاتون تھی اور شدادی تھی اور یہ حضور کے لیے بطور حدیعہ مصر کے بادشاہ نے کہ جی تھی اور یہ فیرون کی نسل میں سے تھی قبطیہ تب ہی کہا جاتا ہے فیرون کا خاندان کون سے تھا قبطی دوسری قوم کون تھی بنی اسرائی تو یہ قبطیہ ہے یہ اس خاندان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی تھی دو عورتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنا نکاح کیا اور دوسرے ایک صحابی کے ہاں اس کا نکاح کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے پولاد دی یہ عبرائی اور یہ بھی بات آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی باقی چھے جو اولادیں ہیں چار بیٹیاں اور دو بیٹے یہ سیدہ خدیجہ سے ہوئے اور ایک بیٹا ابراہیم جو ہے یہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے باقی کسی زوجہ محترمہ سے عمل مومنین سے آپ کے اولاد نہیں ہوئے سیدہ ماریہ خدیجہ جو ہے یہ ساتھ ہے جو ہی رسول اللہ جانے لگے اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے اس بستی کی طرف تو ایک صحابی نے جلدی اسے اپنا گھوڑا لیا گھوڑے کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھی اس پر سوار ہوا اور ننگی وہ گھوڑے کی پیٹ اس پر سوار کو اس نے گھوڑا دھڑا دیا سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے پہنچ کے دروازہ کٹ کٹ آیا اس کا وہ باہر آیا کہنے لگا حضور کا پیٹا آپ کے گھر میں ہے نا وہ بیمار ہے تو رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی یہ تو ہم میں نے اطلاع بیجی حضور تشریف لا رہے ہیں آپ کیوں اتنی جلدی اور تیزی اور گھوڑے پر اس طرح سوار ہو کیا ہے فرمایا بھٹھی بند کر دیں کر کے جو بھٹھی ہے اس کو بند کر دیں اس سے دھوہ ہوتا ہے کہیں رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو کمال صاحب کی محبت ہے حضور کو تکلیف نہ ہو اتنی ساری تکلیف دے کے بھی رسول اللہ کو صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے کہاں یہ تو تکلیف ہے کہ حضور کی آنکھ مبارک میں کہیں دھویں کہ اثرات نہ جائیں حضور کو تکلیف نہ ہو ذرا اس سے رک کے بات سنیے نبی علیہ السلام کی بھیوی اور ام المومنین سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب الزام لگا تھا سورہ نور پڑی یہودیوں نے الزام لگایا تھا اس دن نبی علیہ السلام جب ایک مہینہ گزر گیا اس تکلیف میں جب حضور بار جاتے ہوں گے اور کافر کہہ دوں اس کی بیوی ایسی ہے اس کی یہ یہ بات مشہور ہے بتاؤ حضور علیہ السلام کی حالت کفیت کیا ہو تکلیف کی انتہا ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں سیدہ بخاری میں اندر موجود ہے میرے صحابہ سنو جس نے مجھے اپنی اہلِ بیعت کے بارے میں تکلیف دی ہے میں آج محمد مصطفیٰ سے نبتنے کا فیصلہ کر رہا ہوں میرا ساتھ دو گئی یعنی مجھے تکلیف پہنچی ہے میرے اہلِ بیعت عائشہ کی وجہ سے مجھے تکلیف دی گئی اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ آفتے پور ملک میں ایک محول بنایا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام اذان علیہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کی تحین کی سیدنا موسیٰ قادم جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں سیدنا زین العابدین کے یہ ہوتے ہیں سینہ حسین ابن علی کے پڑھ پوتے ہیں ان کی توہین کی اس کے خلاف پورا طوفان اٹھا اٹھنا چاہیے تھا اس کو گرفتار کر لیے وہ گرفتار ہے اور اس کی گرفتاری کی ہم مقمل حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو عبرت نال سزا ہو اس لیے کہ اس نے سیدنا علی کی وہ توہین کی ہے جو ہم میرے لیے برداشت نہیں ہے لیکن یہ توہین اس نے کیوں کی اس کا ایک رافی کے ساتھ مقالمہ چل رہا ہے گفتگو چل رہی اس رافضی نے سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور جو توہین کی وہ آپ سن نہیں سکتے میں نے بھی وہ نیٹ پر وہ موجود ہے سننے کے لیے وہ تاکہ بات بیان کرنے میں مضبوطی ہو وہی بات ہو جو ہو میں سننے کے لیے منگوائی ہے لیکن سن نہیں پایا ہمت نہیں پڑی کیونکہ ایک دوست نے بتا دیا تھا کہ اس میں یہ یہ الفاظ ہے نہیں سن پاؤ امی عائشہ کی اسخواد اتنے غلید اور اتنے گھندے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ یعنی کہ انسان ہو گئی نہیں سکتا کسی کافر کے بارے میں بھی کسی انتہائی برے انسان کے بارے میں بھی جو وہ الفاظ وہاں امی عائشہ کے بارے میں ہے تو اس بدبخت کو غصہ چڑھا اس نے حضرت علی کی توہین کرتا ہمارے رضیق تو امی عائشہ بھی اہلِ بیت ہیں حسین علی بھی دونوں طرف اہلِ بیت ہیں توہین تو اہلِ بیت کی ہو رہی ہے ہزار بار کوئی کستاخی اور کفر کرے سیدہ کائنات کی توہین کرے لیکن جواب میں شیرِ خدا کی توہین تو نہیں نہ ہو سکتی وہ تو ایمان ہے اللہم صلح علی محمد وعلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف صحابہ اتنی برداش نہیں کرتے اور میں ایک بات آج کہی ہے راستے میں ساتھ یوں کہہ رہا تھا آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں جمعہ پر بھی یہ بات کی ہے کہ ابو جال نے کتنی تکلیف دی ہے فاطمہ تلزارہ کو ابو جال رسول اللہ کو کتنی تکلیف دی ہے ابو جال نے توہین کی ہے رسول اللہ گستاخی کی ہے گندی اوج نہیں پہنگ کی ہے حضور علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال گیا آپ کو گھسیٹا گیا ہے بے شمار واقعات موجود ہے لیکن ابو جال کا کوئی رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی رد نہیں کرتا اور کوئی اس کا اس انداز میں گندے انداز میں اس کا ذکر نہیں کرتا یہ کہہ دیتے ابو جال ہے لیکن کمال ہے ان بدبختوں پر طفعہ ان لوگوں پر آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ تین دن پہلے خشاب کے چوک میں زلہ خشاب شہر خشاب کے چوک میں سینہ ابو بخر عمر کے نام ایک بندے نے پیروں پہ لپ کے کہا جو کرنا ہے کر لو یہ تین دن کی بعد یہ علاہ تو بغیاد ہے مہرانو نمرود نے گستاخی کی ہے ابراہیم علیہ السلام فیراؤن نے توہین کی ہے موسیٰ علیہ السلام ابو جال نے توہین کی ہے رسول اللہ کی ابو لام نے توہین کی ہے رسول اللہ کی ان کے نام لکھ کے جوتے پہ لکھ کے اور ان کو رگڑو تم نے کافروں کو چھوڑ دیا اور صدیق کو پگڑ لیا ہے سیدنا عمر عثمان فقیدہ ہستیوں پر باس کر رہے اور گندے لوگوں کو اور چھوڑ رہے ہو بہت غصہ نکالنا ہے تو ابو جال پر نکالو صحابہ پر حضور کے ساتھیوں پر حضور کے زواج پر امہات المومنین پر اور سیدہ کا جب وہ مجھے قول یاد آتا ہے نا آپ کا ایمان ہمارا تو ایمان تازہ ہوتا ہے جملے سے ہم یعیش رضی اللہ تعالی نازق بندہ آیا دوڑا آیا دروازہ کٹ کٹ آیا تو کہتا ہے امہ جی فلان جو بندہ ہے نا فلان کا بیٹا وہ کہتا ہے ایشہ کو میں ماں نہیں سمجھتا امی ایشہ سے یہ واقعہ پہ ایشہ فلان بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایشہ کو ماں نہیں سمجھتا تو امی ایشہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے پھر تو مجھے کیوں بتانے آیا ہے کہا امہ جی بڑی بات ہے بڑا غصہ ہے وہ کہتا ہے ایشہ میری ماں نہیں ہے فرمایا اس نے سچ کہا ہے نا اس نے تو سچ کہا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں اس نے سچ کہا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں اللہ کی قسم میں کسی کافر کی ماں نہیں ہوں تقریریں کیا کریں بھائی تقریریں کیا کریں تقریریں کیا ہوں جل سے دروس پروگرام ہم سارے زندہ موجود ہیں سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے اب آپ کے سامنے سینہ عمر ابو بکر کے نام کی یہ قفیت ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر کیا رہ گیا ہمارے پاس رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم جاؤ گے نہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوگے تم کو کاش یہاں میری قبر ہو گئی ہوتی اور میں یہ فتنے نہ دیکھتا میں مر گیا ہوتا کہا بندہ اس طرح ایک قفیت میں جاتا ہے جب سیدہ مریم نے خود تب ہی تو کہا تھا جب خبر آئی نہ کہ آپ کے ہم بیٹا ہوگا تو مریم نے تو گناہ کیا نہیں تھا گناہ کا سوچا بھی نہیں تھا فرمایا قوم کے فیس کیسے کروں گی بندوں کے پاس کیسے جاؤں گی قوم کے پاس کیسے جاؤں گی کیسے رہوں گی کیسے زندہ رہوں گی تو پھر کیا کہا تھا یا لیتنی متو قبل حالا وَقُنْتُ نَسِعًا مَنْسِعًا ایک آش میں مر گئی ہوتی تو پھر یہی کہا سکتے ہیں ایک آش مر گئے ہوتے یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے کہ ہم زندہ ہیں اور صدیق اور سینہ عمر اور سینہ عثمان کے ناموں کے تقدس اور حرمت کو پمال کیا ہے یہ ہماری کیفیت نبی علیہ السلام کی ذات کوئی محبت اور عقیدت اور بیار اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے دکان کرلی کو چھپ کرلی کو مارنے کو کم دیا ہے یہ دا قصور یہ ہے اس کا جرم یہ ہے جو حضور نے بیان کیا کہ یہ ابراہیم چیخہ میں تھے اور یہ پھوک مارتی تھی یہ اتنے بدبخت کیڑے ہیں جو نبی کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے وہ کیڑا بھی واجب القتل ہے چہجہ کے انسان چھپ کرلی کو مارنا سواب ہے جو پہلی ضرب سے مارے تیس نے کیا ہے جو پہلی ضرب سے نہ مار سکے دو ضربوں سے مارے بیس نے کیا ہے جو تیس ضربوں سے مارے اس کے لئے دس نے کیا ہے جتنا اس کو جلدی مارو گے اتنا سواب ہے اس لئے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو تقلیف دینے کا ارادہ رکھتے تھی حالانکہ اس کے پھونک سے چخہ میں آگ میں اضافہ نہیں ہوا لیکن جس کے دل نہ پاک ہو نبیوں کے بارے میں اللہ اس گیڑے کو بھی معاف نہیں کرتا یہ معمولی جرم ہے یہ معمول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پہنچے انہوں نے بیٹا حضور کا اٹھا کے حضور کے ہاتھ میں دے دیا یا رسول اللہ یہ ہے ابراہیم اور یہ طبیعت اس کی انتہائی ناساز ہے اللہ تعالیٰ کا عمر بھی اسی انتظار میں تھا جو یہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا روح پرواز ہوگی وہ سارے مغالتیں دور ہو گئے کہ داتا کو انہیں حاجد رواہ کو انہیں مشکل کشاہ کو انہیں اور بگڑی بنانے والا کو انہیں مختار کل کون ہے اللہ نے این اس وقت ابراہیم کی روح پاک کو قبض کیا جب رسول اللہ کے ہاتھوں پہ تھا اور صحابت دیکھ رہے تھے حضور نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اس کا اعناد کے اندر عمر اور حکم رب کہہ رب کے علاوہ کسی کا عمر نہیں چلتا جب حضور علیہ السلام کے عدو پہ بیٹا فوت ہو رہا ہے فرمایا ابراہیم تیری موت نے محمد کو غمگین کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم غم پہنچا نا حضور کو پھر حضور کو غم پہنچے جو ہی غم پہنچا پھر جبریل آئے اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ محبوب بیٹا لیا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں رب کہتا ہے لے لیا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں لیکن آپ ذرا سوچیں تو اسے ہم نے دیا کیا ہے آپ کیا کیا دیا ہے آپ اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ آپ کو ہم نے اتنی امت دیئے یہ معنی کرنے لگا ہوں جو محدثین نے معنی کیے وہ سارے معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ ہم نے آپ کو کثیر امت دیئے کتنی امت ہے آپ کا نام کیسے ختم ہو سکتا ہے آپ کی امت اتنی ہے اور تمہاری امت پوری دنیا میں ایسی پھیلے گی کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب آپ کی امت آپ پر درود نہیں بھیجے گی اور سروے کرنے وال سروے کی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا اس لمحے رسول اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو درود نہ پڑا جا رہا ہو ازانِ پاک نہ پڑی جا رہی ہو کئی نہ کئی نماز نہ پڑی جا رہی ہو دنیا کے اللہ نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ نماز دن ایسے پھرتا رہتا ہے رات ایسی پھرتی رہتی ہے اور اوقات بدلتے رہتے ہیں پوری دنیا پر محمد مصطفیٰ کا نام بلند ہوتا رہتا ہے یہ اللہ کا باب ہے محبوب ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے اور محدثین اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جہاں تک اللہ کا ذکر رہے گا وہاں تک محمد مصطفیٰ کے نام کو اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھے گا یہ اللہ کا باب ہے اور اس پر ہمارے ایک استاد کا وہ واقعہ ہے وہ سفر کر رہے تھے وہ انہوں نے درج کیا ہے کسی کتاب میں بڑا ہے میں نے یا کسی مذرک سے سنا ہے اللہ تعالیٰ پہاڑی کا سبر کر رہے تھے دور دراز پہاڑی اوپر آپ دیکھتے ہیں نا پہاڑی علاقے میں جائیں تو دور دور آبادیاں ہوتی ہیں کوئی اس نکر پہ کوئی اس پہاڑی پہ کوئی نہ کوئی مکان ہوتا ہے ہم تو پرشان ہو جاتے ہیں پہاڑی یہ لوگ یہاں جاتے کیسے ہیں آتے کیسے توجہ ہے ماشا تو وہ تبلیغ کے لیے جا رہے تھے جب تبلیغ کے لیے وہ سبر کیا پہاڑی کے علاقے تھا اور پران دور تھا سواریاں تو تھی نہیں پھر پہاڑی علاقہ تھا وہ جا رہے تھے تو شکیر نے پوچھ لیا استاج یہ تک نہ دیکھو نا وہ اس مکان پر بھی کھمبہ لگا ہو گئے اور اس مکان پر بھی کھمبہ لگا ہو گئے وہ اس پاڑی پر بھی کھمبہ لگا ہو گئے یہ کھمبے یہاں کیسے پہنچے وہ ایران ہو رہا تھا بچ سواری نے بڑی کمال کھمبہ چھوڑ یار کھمبہ کہاں ایسے کہاں پہنچا اس کو چھوڑ اس کو یاد کر اور اس کی فکر کر اور اس پر اللہ کا شکر اطا کر اور اس پر حیران ہو کہ وہاں یہاں جس ہم تبلیغ کے لیے یہاں جا رہے ہیں کہ اللہ نے وہاں رسول اللہ کا نام کیسے پچھا دیا حضور کا دین یہاں کیسے پہنچ گیا اس پہ غور کر یہ اللہ کا وعدہ ہے رسول اللہ سے فرمایا محبوب ایک بیٹا لیا ہے نا تو آپ پرشان غمگین ہے دیا کیا ہے ذرا انعیات پہ غور کرو جب کوئی نقصان ہونا تو نقصان پہ غور کرنے سے پہلے جو کچھ ہے اس پر غور کیا تھا اِنَّا لِلَّهِ مَاْخَذَ وَلَهُ مَاْخَذَ وَلَهُ مَاْتَا جو لیے ہے وہ اس کا ہے جو دیا ہوا ہے وہ تھوڑا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اس پر افسوس کرتے اس پر الحمدللہ کیوں نہیں کہتے کیا فرمایا اِنَّا عَاطِيْنَا قَلْ قَوْسَر ہم نے آپ کو کثیر امت دی اِنَّا عَاطِيْنَا قَلْ قَوْسَر ہم نے آپ کو قرآن دیا اِنَّا عَاطِيْنَا قَلْ قَوْسَر اے محبوب جی ہم نے آپ کو بہت سارے کثیر یعنی موجزات بخشے اِنَّا عَاطِيْنَا قَلْ قَوْسَر ہم نے آپ کو ساکیر کثیر بنایا آپ تو یہاں تو یہاں قیامت والے دن ایک ہی حوث ہوگا اور وہ آپ کہی ہوگا اس حوث پہ بھی آپ ہوں گے اور ایک حدیث میں ہے جب میں حوث پہ بیٹھا ہوں گا نا میرے ساتھ اب ابو بکر و عمر ہوں گے میرے ساتھ کون بیٹھے ہوں گا ابو بکر و عمر میں انہیں بھر بھر کے دیتا رہوں گا یہ آگے پلاتے رہیں ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں گے کسی اور کا ذکر نہیں کیا اور صحابہ صحابہ لاکھ تھے حضور نے برمان میرے ساتھ اب ابو بکر و عمر ساتھ ساتھ ہوں گے میں ان کو بھر بھر کے دوں گا اور یہ آگے دیں گے اب ابو بکر و عمر میرے ساتھ ساتھ ہوں گے حضور اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر حوث پہ پانی پینا چاہتے ہو تو پھر ہاتھ ابو بکر اور عمر کا ہوگا میرے ساتھ ہوں گے ان پر ایمان رکھ کے آنا ان کی تہہین کر کے بدباش ہو نہ نہ ان کی تہہین کی وجہ سے کہیں میرے ہاؤز سے ہٹ آ دیے جاؤ گے ہاؤز ایک کوثر پہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے اور عثمان کے بارے پر علاق فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی کوئے کا عثمان نے خریدا تھا کوئے کو خریدا تھا اور وقف کر دیا تھا بڑا اچھا کربار تھا یہودی پانی بیچتے تھے ان کا کربار تھا پانی بیچتے تھے سینہ عثمان نے کوئے خریدا اور کوئے خرید کے قبضہ لے کے اس کا پانی پیالے میں بھر کے رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا محبوب جی وہ یہودیوں سے میں نے کوئے خرید لیا فرمایا ٹھیک ہے میرے اچھا کربار آپ نے سمال لیا ہے تو اچھا کربار اچھا کربار منافع بخش ہے کہ آپ پانی بیچیں گے فرمایا محبوب جی نہیں میں سارے کوئے کو اللہ کے لئے وقف کرتا ہوں سارے پیئے تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے مدینے میں ایک پانی پینے کے لئے اور کوئی کوئن نہیں تھا سوائے عثمان کے کوئے کے اور اہلِ بیعت نے جتنا بھی مدینے میں پانی پیئے وہ عثمان کے کوئے سے پانی پیئے حیاء نہیں آئی اس کا نام لکھ رہے ہو پیروں پر اتنا تو بندہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ اہلِ بیعت کے کتنے خادم تھے اہلِ بیعت سے کنی محبت کرتے تھے اور پیار کرتے تھے اہلِ بیعت کو کھلاتے تھے پلاتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے موشنین کو بندہ معاف کر دیتا سینہ عثمان پیالہ وہ پار کے نہیں لے آئے پانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ کوئے گا پانی رہا پی لیں اور دعا بھی فرما دیں تو نبی علیہ السلام برمائے ٹھیک ہے آپ نے کوئے کوئے پانی پکڑا سینہ عثمان نے ہاتھ پیچھے کر لی پیالہ پیچھے کر لی ہاتھ بھی پیچھے کر لی اب رسماعہ عثمان کیا ہوا فرمایا ایسے تو نہیں نہ پلاؤں گا ہاتھ میرے ہی رہیں گے آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے نہ ہم میرے ہاتھ میں رہیں گے یہ پیالہ میں پکڑوں گا اور پیئیں گے آپ میرے ہاتھ میں یہ پیالہ رہنے دیں میں آپ کو پھلاتا ہوں آپ نے پھر پانی پیا عثمان کی آتوں سے فرمایا عثمان پھر ایک دن آئے گا نا ہم حوض پہ ہوں گے ہم حوض ایک حوض پہ ہوں گے پھر عثمان میرے ساتھ اب اوبکر عمر ہوں گے اور پھر تو آئے گا نا تو میں پیالہ جب پکڑوں گا پانی کا پیالہ ہوں سے بھروں گا پھر اس کو بھر کے آپ کو دھوں گا آپ ہاتھ آگے کریں میں ایسے ہی پیچھے کروں گا جیسے آپ نے پیچھے کی ہے میں نے پھر نہیں پھلا میں نے کہنا ہے عثمان نہیں بدلے کا پھر اچھا بدلہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اس دن تو نے ہاتھ پیچھے کی آج میں ہاتھ پیچھے کروں گا اس دن ہاتھ میرے ہوں گے عثمان لب تیرے ہوں پھر تو پانی پینگا میرے آت سے پھر حاؤس پھر ایک اور بڑا یہاں پیارے ایک اور روایت ہے وہ بھی درہ سن لیں رسول اللہ فرماتے ہیں پھر ایک گروہ میں دیکھوں گا آئے گا ان کی قیادت معاذ بن جبل کے پاس ہوگی رضی اللہ تعالی رسول اللہ کی امت صحابہ میں بہت بڑے فقیع تھے بہت بڑے عالم تھے معاذ بن جبل سارے علماء کی قیادت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں قیامت والدن ہوگی سارے علماء معاذ بن جبل کے پیچھے ہوگی آگے آگے رسول اللہ نے فرمایا پھر جب میں ہاؤس پہ بیٹھے ہوں گا اور میرے پاس جب علماء آئیں گے علماء ہمارے کانے والے تگلیف کانے والے پرشانیہ دینے والے اور اس حبتوں پہ پرشان نہ ہوا ہے ہم سارے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حافظ ابتسام علیہ زہیر صاحب کی ذات کو اساس بنا دیا گیا ہے وہ جماعت کے محسن بھی ہیں عظیم لیڈر بھی ہیں خدمات بھی ہیں تو سارے یہ کہہ رہے ہیں ہم کہ ان کا ہم تحفظ کریں گے ہیں ان کو آنچ نہیں آنے دیں گے ان کو ان کے لئے جھوٹا پر پگنڈا جا رہی ہے جو جذبات آپ کے ہیں وہی جذبات میرے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک بات کہہ رجل وہ یہ چاہتے تھے کہ امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی توہین کر لینے کے بعد اگر یہ توہین مندر عام پر آگئی تو آگ لگ جائے گی حالات خراب ہو جائیں گے کیوں نہ اس بندے کو گرفتار کروا کی جس نے سینہ علی کی توہین کی ہے اور ان کو اپنے علماء کے خلاف اتنی ہم توفانِ بدتمیدی پر پا کرے کہ وہ گستاخی پیچھے چلے جائے اور یہ اپنے علماء کے دفاع کے لئے آگے کھڑے ہوں یہ ریلی نہ نکال سے اتجاج نہ کر سکے یہ ایک سادش تھی امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی شدید گستاخی کی گئی جس کو مندر عام پر نہیں آنے دیا جا رہا اور اس گستاخ کو گرتار نہیں کیا جا رہا اس کا ذکر ہی نہیں ہے ہم ہے کہ ابتسام صاحب کے بچانے کے لئے ہم بھی کھڑے ہو یاد رکھی حافظ ابتسام جیسے ایک لاکھ ہوں اور میرے جیسے کروڑوں ہوں امی عیشہ کی عزت اور حرمت پر قربان ہو سکتے ہیں اتنی ماں کی شان عزیز ہے اتنی کسی کی ذات عزیز ہمیں نہیں ہے ہمارے قائد ملت بھی صحابہ کی عزت عزمت اور ناموس پر شہید ہوئے ہمیں اپنی شاہدتیں کہا رہا ہے لیکن صحابہ اکرام اور آل رسول کی توہین برداشت نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس پر اس وقت ملک میں ایک ہی محسر آواز مذہبی جماعت مرکزی جمعیت اہل ادیس کی رہ گئی ہے جس آواز کو دبانے آ چاہتے ہیں لوگ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی خموش ہو گئی چپ کر گئی اندر کھاتے چلی گئی روک دی گئی ببند کر دی گئی اور ان پر کوئی کا قلدم قرار دے دیا گیا کوئی مذہبی آواز مضبوط نہیں رہنے دی گئی ایک جماعت اس وقت جو مضبوط آواز کے طور پر رہ گئی ہے اس کے خلاف ساتھ سے عالمی جاری ہے کہ اس آواز کو بھی بند کر دیا جائے تاکہ جو ہم کرتے رہیں وہ کرتے رہیں کوئی روکنے والا نہ ہو لیکن انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا ہم اپنے جماعت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سب سے مقدم جو ہمیں تحفظ ہے وہ آل رسول اہل بیعت کا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا در ایر تکبیر پاکستان بنادر اصلاح شہاں صاحب انہا 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 اکرامی حمیقیت اہل حدیث پاکستان انہا شانہ صحابہ انہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاؤس پہ بیٹھا ہوں گا میری امت کا ایک گروہ آئے جب آئے گا تو وہ پیالے ہمارے آتوں میں ہوں گے ہم بھر بھر کے دیرے ہوں گے جب وہ گروہ آئے گا تو ہم پیالے راکھ دیں گے میں اس گروہ کو آنے دوں رسول اللہ یہ کون سا گروہ ہے فرمایا یہ میری امت کے علواہ ہے جو ہمارے آنے کے بعد تقلیفیں برداشت کرتے رہے جب نے امانت کے ساتھ دین کو آگے پچھایا علموجم القبیر لطبرانی کے وہ عدیث سے نیرم بے رکھو رسول اللہ نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری عدیث پر ابل مشکل ہو جائے گا جو اور آگ کا نعرہ کس طرح ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوتا ہے اس طرح مشکل ہوگا جو اس مشکل وقت میں میرے دین کو سمحال کے رکھے میں محمد بشارہ دیتا ہوں اللہ اس کو میرے پچاس صحابہ کے برابر سوا بتا کرے یہ سنت کو یہ عدیث کو اپنے سینے سے لگائے رہی مشکل ترین وقت آ جائے اور اس سے وقت اور مشکل کیا ہوگا سنت پر قیم رہی ہے دین پر قیم رہی ہے توحید پر قیم رہی ہے شریعت پر قیم رہی ہے قربانیوں کے ایام قربانی کے ایام ہے میں بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہاں ہیں وہ لوگ جو گیارہ مہینے جنور غیر اللہ کے نام پہ زبا کرتے رہے اور قوم سے کرواتے رہے مجھے بتلاو قربانی کا یہی تو پیغام ہے کہ جنور جب بھی زبا کرنا ہے تو کس کے نام پر اللہ آج کہاں ہیں وہ جو قبروں کے نام پہ زبا کرواتے تھے بذرگوں کے نام پہ زبا کرواتے تھے گیارہ مہینے قوم سے وہ صدقہ وہ قبریں وہ نام پہ لے لے کے بگرے کھاتے رہے آج مجھے بتایا جائے قربانی کا یہی پیغام ہے سال کے بعد یہ دیام آتے ہیں کہ قربانی آپ کریں اور دنیا کو پیغام دیں یہ مالی عبادت بھی کس کے نام کی ہے اللہ کے نام کی اور کسی کے نام کی یہ عبادت نہیں ہے اسی لئے صحیح مسلم کی شرعہ میں شرعہ مسلم میں امام نوی رحمت اللہ نے یہ بات لکھی ہے بات تھوڑی سی بھاری ہے وزنی ہے سخت ہے لیکن ہے حقیقت امام نوی رحمت اللہ لکھتے ہیں شرعہ مسلم میں جو شخص غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کی رضا کے لئے جانور زبا کرتا ہے اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو جب وہ جانور زبا کرے گا اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہے گا وہ مرتدین میں شامل ہو جائے اس نے لا الہ الا اللہ کی نفی کر دی ہے اس نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے اور معبود کون ہے اللہ کوئی ہے جو ہماری بات پہ آواز میں لبیک ہے اور سوچے اور سمجھے اور ہماری بات پہ غور کرے آج مجھ بتایا جائے جب حجاج کرام دعا کرے اللہ بیت اللہ کے راستوں کو آسان کر دے راستوں کو کھول دے ہماری حاضری کو وہاں قبول فرمائے ہماری مالیہ اور راستے کی جتنی مشکلات ہیں اللہ اس کو دور فرما دے سکتے دوں گے پنجابی صاحب ارشان تو ہوتے ہوں گے جب بیت اللہ میں جانے پر پبندی ہوگی تڑکتا تو ہے نا بندے کا دل شکڑتا تو ہے تڑکتا تو ہے بندہ اور قرآن کی فضاعت پہ قربان جائیں قرآن اس وقت کہا تھا حج اس پر فرد ہے جس کے لئے راستے کھولے ہو قرآن کی فساد کیا ہے بلاغت کیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں جب سارے حجاج میکانت پر آپ پہنچ رہے ہیں پورے عرب سے اور عرب ممالک سے اور عرب کی ریاستوں سے جب پہنچ رہے ہیں تو سارے کیا کہہ رہے ہیں لبیک اللہمہ لبیک مجھے بتلایا جائے جب ہم کہتے تھے کہ لبیک اللہمہ لبیک ہی دین ہے یہی حدیث ہے یہی دین ہے یہی شریعت ہے آج مجھے بتلائیں کہ وہ کہاں ہیں غیر اللہ کے نام کے نعرے لگانے والے لبیک اللہمہ لبیک آج پوری امت یہ کہہ رہی ہے عقیدہ وہی حق ہے جس عقیدے کی ہم حمیت کر رہے تھے بتلا رہے تھے مشکل ترین حالات میں کہ اللہمہ لبیک ہے لبیک کے ساتھ اور یہ مقام کسی اور حاصل نہیں یہ شان اس کی ہے یہ مقام اس کا ہے رسول اللہ نے فرمایا جا میری امت کے وہ علماء علماء کے لئے مدارش کروں گا رتبے کو مقام کو شان کو پہچانیے کتنا رتبہ ہے آپ کا کتنی شان ہے آپ کی اگر اس مقام اور سٹیٹس کو ہم قائم رکھیں تو حصیت پہ غور کریں رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں ہاؤت پہ بیٹھا ہوں گا نا تو پھر میری امت کے علماء آئیں گے تو میں دیکھوں گا تو فرمایا یہ تو میری امت کے علماء ہیں فرمایا پھر آپ نے فرمایا پھر میں پیالے رکھ دوں گا فرمایا آگے آجو ان کو میں نے پیالوں سے نہیں پلانا ان کو میں نے آپ نے ہاتھ سے پلانا ہے یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے ہیں یہ دخ برداشت کرتے رہے محبوب رتبہ اتنا دیا ہے شان اتنی دیا ہے بیٹے پہ غم تو ہے لیکن محبوب شان پہ مقام پہ درجات پر غور کریں کتنا دیا ہے ہم نے آپ کو جب اتنا دیا ہے تو پھر آپ کا حق کیا ہے ہم شان دیتے رہے ابھی اس پر انتہا نہیں ہوئی اتنا دیتے رہیں گے اتنا دیتے رہیں گے اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنا عطا کریں گے راضی ہو جائیں گے لہذا یہ ہماری طرف سے انا ہے ہم نے آپ کو کثیر امت بخشی ہے کثیر معزاد قرآن عطا کی ہے اتنی ساری امت دی ہے ساکیق کا عصر بنائے ہے آپ اتنا رتبہ شان بخشی ہے میرے محبوب آپ کی ذمہ داری ہے جتنی شان مل جائے مقام مل جائے نماز پڑھتے رہنا قربانی دیتے رہنا قربانی آپ دیتے رہے شان ہم بلند کرتے رہے نماز اور قربانی اس کو نہیں چھوڑنا نماز اور قربانی کو نہیں چھوڑنا محبوب درجات کی بلندی کا یہ تقاض ہے کہ آپ نماز پڑھیں آپ کی ڈیوٹی نماز کی ہے ہماری ذمہ داری تمہارے قام کو بلند کرنا ہم نے کیے اور کریں گے لیکن وصل لے شرط یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے نماز نماز کو نہیں چھوڑنا نماز پڑھتے رہنا اب جو قربانی آ رہی ہیں وہ نماز کے بغیر جو قربانی ہیں تو پھر وہ کیا قربانی ہیں جو غیر اللہ کی نظر و نیازیں گیارہ میرے دیتے رہے ان کی کیا قربانی ہے اور دس زل آج کو یوم النہر قربانی والے دن کو بھی گیارہ میرے دیتے ہیں دن کو قربانی اور شام کو دس زل آج کو رات گیارہ میرے ہوتی ہیں رات کو گیارہ میرے اور صبحوں قربانی یہ قربانی کوئی مزاگ نہیں ہے عبادت ہے اور یہ عبادت کرنے سے پہلے اللہ نے طریقہ یہ بتایا رسول اللہ نے کہ جب جنور کے بعد جاؤ زباہ کے لئے تو پہلے اعلان کرو قربانی کرو نہیں شوری پھیرو قربانی نہیں پہلے اعلان کرو کہ میں مشرق نہیں ہوں میں غیر اللہ کے نام پہ جنور زباہ کرنے والا نہیں ہوں میں مشرق نہیں ہوں میں یکسو ہوں میں حنیفہ میں ابراہیم کی ملک پر مذہب پر دین پر ہوں میں حنیفی ہوں میرا مشرقین سے کوئی تعلق نہیں ہے میں شرق نہیں کرتا پھر پڑھئے قربانی سے پہلے اقرار اقرار کرنا ہے کہ میں شرق نہیں کرتا میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں پھر جا کے قربانی کرنی ہے قربانی سے پہلے اقرار کہ میں مشرق نہیں میں شرق نہیں کرتا اور مشرقوں سے میں محبت بھی نہیں کرتا دو چیز ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا ہی نہیں گیا سمجھایا ہی نہیں گیا الولا والبراہ کی عقیدہ ہے اور عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ اہل شرق سے نفرت بزاری دوری اور ان کی مذہبی رموم اور رسومات سے لا تعلقی یہ فرض ہے تب جا کے قربانی قبول ہو میں شرق کرتا بھی نہیں اور مشرقوں سے محبت بھی نہیں کرتا وما آنا من المشرقین میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں کون ہے یہاں مشرق قربانی زباہ ہو رہی ہے جنور زباہ ہو رہا ہے یہاں کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں مشرقین میں سے نہیں ہوں شرق کیا ہے غیر اللہ کے نام پر جنور زباہ کرنا یا غیر اللہ کے لئے زباہ کرنا یہ شرق اکبر ہے اور جب تک اس سے برات نہ ہو اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوتی جس طرح آج میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں میں ہمیشہ جب بھی قربانی کروں گا کس کے لئے اللہ کے نظر اللہ کے لئے نیاز اللہ کے لئے اطیعات اللہ وصلوات اللہ وطیبات اللہ میری قولی مالی بدنی عبادت کس کے لئے اللہ کے عبادت ہے قربانی مذاق نہیں ہے کہ جنور زباہ کرے اگر گوشت کی نیت ہے تو قربانی نہیں ہے قربانی بتلانا ہے دکھلانا ہے اعلانیہ کرنی ہے چوکوں چوراوں میں کرنی ہے عیدگاہ میں کرنی ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں لے جاتے تھے ساٹھ اونٹ عیدگاہ میں ہے ساٹھ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زبا کر رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بڑا عجیم اندر دیکھا اونٹ کھیڑے تھے لائن میں سب کو زبا کرنا تھا جب حضور نار کرتے ہیں ایک کو مارتے چھوڑا تو دوسرا جو تھا نا وہ اونٹ وہ انتظار کر رہا ہوتا کہ میرا کب نمبر آتا ہے حضور کے لئے وہ گر جاتا تو دوسرا اونٹ آگے ہوتا یہاں تو پکڑ کے باندھ کے لئے آتا ہے نا حضور کے لئے آپ ہی آگے پڑھتا دوسرا اونٹ تیسرا اونٹ اور جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو مجھے عجیب منظر نظر آیا کہ اونٹ چاہتے تھے حضور کے آتوں چھوڑی بھی لگ جائے تو یہ بھی بیعث برکتی ہے رحمتی ہے حضور کے آتوں تو آ رہے ہیں نا خود لین لگی ہوئے ہیں اونٹوں پھر رسول اللہ نے بیار کی انتہا کی جب سب کو زبا کر لیا نا تو رسول اللہ حضور صاحب کا گوش تھوڑا تھوڑا لاؤنا سب کا سب کا گوش لاؤ رسول اللہ کہہ صاحب ساروں کا لاؤنا تھوڑا تھوڑا سب کا لاؤ کے پکاؤ اور صربہ بناو تاکہ رسول اللہ سارے اونٹوں کی گوش کا کچھ حصہ حضور کھا لے کہیں انہوں وٹا گوش جڑا وہ نقصان دیندہ ہے نا وہ اندرین فرمہ صاحب نہیں کرنا یا صاحب وٹا نہیں وٹا وہ غریبہ کانڈ تک کیتا ہے یہ تقسیم یہ نکاح اپنے کانڈ کیتا ہے مطن آپ کہتے ہیں بڑا تقسیم کرتے ہیں قرآن کہتا ہے جو قربانی کرو اس کو امی سے کھاؤ اس حدیث سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنی جانوار قربانی کا جو کی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ گوش کھانا تبرک کے لیے برکت کے لیے یہ سنت ہے قرآن کی آیت کا یہ تقاضہ ہے اگر برکت کے لیے تبرک کے لیے کھاؤ گے تو جو چھوٹا بڑا گوش نہیں کھا سکتا اللہ اس کو بیماری سے محفوظ رکھے گا اگر محمد مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے کھا لے حضور اللہ نے سا رہے ہوتا اگر گوشتی کھانا مقصود ہوتا ایک اونٹ کا کافی تھا ایک اونٹ سے دو کلو چار کلو دس کلو بندہ پکا لیتا ہے جب حضور نے سب کا کچھ نہ کچھ حصہ لیا تو سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ سب کی جنوروں کا کچھ نہ کچھ حصہ گوشت کھانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے اس پر جتنی آگے لمبی بات کی جائے تو تو ہو سکتی ہے اقول و قولی حادہ و استفراللہ لی و لکم سال مسلمین و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین